یہ ہیں نورین انور کہتی ہیں کہ کیا مردے کو سرد خانے میں رکھنا جائز ہے کیا اسے مردے کو تکلیف ہوتی ہے بلکل اگر بلا وجہ شریعہ آپ نے مردے کو مردے خانے میں رکھا ہے تو یقین اس کو تکلیف ہوگی یقین تکلیف ہوگی اور آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے کہ سرد خانے میں خام خواہ رکھا ہے اگر کوئی مجبوری ہے مجبوری سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہاں کی دنیا میں تین بجے جو ہے وہ قبرستان بند ہو جاتے ہیں غالباً تری او کلوک کا ٹائم رکھا ہے تری او کلوک بند ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد ایسا حادثہ پیش آ گیا آپ بیچارے کو کیا کریں ابھی تو کل کل صبح دس بجے کھلیں گے قبرستان اب وہ آپ نے سرد خانے میں اس کو رکھا ہے تو زیارہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور آپ بھی مجبور ہیں آپ فوراً تدفین نہیں کر سکتے ورنہ احادیث طیبہ میں حکم یہ ہے کہ مردوں کو جلدی دفنا دو اگر نیک صالح ہے تو اپنے جو خیر کو پہنچ جائے گا اپنے جنت کی انہامات کو پہنچے اور اگر جو فاسق فاسق برا ہے تو زمین اس سے جلدی خالی ہو جائے گی تو گئے کہ جلدی دفنانے کو کم ہے تو تدفین میں لوگ جائے اس وجہ سے جو دیر کرتے ہیں کہ جی چچی آ رہی ہے دوسرے ملک سے مامو آ رہے ہیں اور جی فلان بیٹا آ رہا ہے فلان چچا آ رہا ہے تو یہ جو ہے یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ یہ جو کوئی وجہ شریح نہیں ہے کہ آپ اس کو مردے خانے میں رکھتے ہیں لہذا تین تین دن جو برف خانے کے مردہ پڑھا رہتا ہے کیوں؟ اور جی فلان جو لیبیا سے جب اس کے رشیدار آ رہے ہیں اور جی جو بنگلہ دیش سے جب اس کے مامو پہنچ رہے ہیں جی فلان ساری سار جمع ہو جائیں گے بھائی آپ تو جس جگہ پہنچ گیا ہے وہاں آپ کا عصال سواب اور دعائی کام آنی ہے اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ کے آپ دعائیں کر دیجئے اور وارثوں سے آپ تازیت کر لیجئے تو یہ جو ہے غیر شریح ساری امور ہیں اگر ان کو اختیار کرے گا تو ظہر ہے کہ یہ گناہگار ہوں گے یہ سب لوگ اور مردہ اگر نیک سالے بیچارہ ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اللہ تعالی اس کو محفوظ اور معصون رکھتے ہیں مامون رکھتے ہیں لیکن اگر مردے نے اگر ایسی ناجائے وسیعتیں کر دی کہ میں دیکھو میں مر گیا برف خانے میں رکھ دینا فلان کا بھی انظار کرنا فلان کا بھی کرنا فلان کو بلا لینا تو یہ تو ظہر ہے اس سے یہ وسیعت ہی غلط کی ہے اس پہ عمل کرنا ہی جائز نہیں تھا لیکن آپ نے اگر سرد خانے میں رکھ دیا تو اس کی غلط وسیعت سے یقین اس کو بھی تکلیف پہنچے گی اس لئے ان چیزوں میں احتیاط کرنے چاہیے